آپ ریضی صاحب تشریف ہے جی سینٹر صاحب جی منسٹر صاحب نعمدہ ونسلی علیہ رسولیل کریم ومعباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشالی صدری وحسلی عمری علق دتمل لسانی افکو کولی صدق اللہ علم اللہ علیہ وسلم تینکیو اونیبل چیئرمن صاحب اونیبل چیئرمن صاحب کسی بھی محذب قوم کے لیے نیشنل سیکیورٹی اور وہاں کے تمام کی سٹیک ہولڈرز کے لیے پیس is the ultimate requisite اور جب پیس نہیں ہوتا تو قوم دنیا میں نہ صرف جگہ سائی کا سبب بنتی ہیں بلکہ اقوام عالم ان قوموں کی عزت بھی نہیں ہوتی اونیبل چیئرمن صاحب جب آپ ریاست کے پارلیمان کے فارمز پہ بیٹھ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے لیے effective measures نہیں لیتے ان کی capacity building نہیں کرتے ان کو at arms length رکھتے ہیں جب total disconnect ہوتا ہے جب آپ کی policies بیس کرتی ہیں اپنے مفادات پہ اور ملکی مفادات نیشنل انٹرس پہ جب compromise ہوتا ہے تو پھر آج کے دن جیسے اس ایوانِ بالا میں ممبران honorable senators کے جو خدشات ہیں جو opinions ہیں جو misperception ہے وہ کھل کے سامنے تب آتا ہے کہ جب بھی کوئی دماغہ ہو جب بھی کوئی دھرنا ہو جب تک کسی پاکستاری کا خون نہ گرے اس وقت تک مذاکرات کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں پہلی دفعہ 71 سال میں دو دفعہ رزوی صاحب میں نے پہلے دن چارج لیا کارٹونز کے حوالے سے آئے اسلام آباد کچھ گھنٹوں کے بعد واپس گئے اور کیا کہہ کے گئے یہ کہہ کے گئے کہ ہم honorable prime minister اور پوری ٹیم کو on record میں کہہ رہا ہوں اور on oath کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ تھے کہ ہم honorable prime minister اور ان کی ٹیم کو اپلوڈ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ OIC اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور جس طریقے سے ڈچ کارٹونز اور وہ فیسٹیول کے حوالے سے ریٹریٹ کیا ہے ہم حکومت پاکستان کو اپلوڈ کرتے ہیں اور یہی وہ مدینہ کی ریاست ہے جو اس سے پہلے حکومتیں نہیں کر سکی اس حکومتیں کیا الحمدللہ number two اس کے بعد جب دوبارہ آسیا کے کیس میں سپریم کوٹ کا فیصلہ آیا ریاستی اداروں کو اس ایوانِ بالا اس کا کام لیجسلیشن لیجسلیشن میں پاکستان کے تمام انسٹیجوشن تمام کی سٹیک ہولڈرز کو اگر ایوانی عزت نہ دیں ان پر سوالی نشان اٹھائیں ان کی تظلیل کا سبب بنیں تو عام پاکستانی اور وہ لوگ جو کہ مختلف طریقوں سے اپنی پرسنل گرجز یا کوئی ایسی چیز جس کو ان کو خدا نہ خاصتہ پتہ نہ ہو گراؤنڈ ریالیٹیز سیویر نہ ہو کیونکہ جب لیجسلیشن پروسیکیوشن پریزن کرمنل جسسس سسٹم جوڈیشل سسٹم اس میں لکوناز ہو اور کلبوشن جیسا جب ایک مسکریانٹ پاکستان کے فاٹ اور بلوچستان کے لوگوں کو مارنے والا ہو اس کے لیے جوڈیشل سسٹم میں اتنے لکوناز ہو کہ پھر آرمی کوٹس کا سہارا لیا جائے تو پھر اس احوان میں بیٹنے والے ان سینیٹرز اور ان حکومتوں سے میرا سوال ہی ہے کہ آپ اس وقت خاموش کیوں تھے اور آج جب تین دنوں میں الحمدللہ ایک خون کا کترہ نہیں گرا اور اللہ کے فضل سے پیسفول نیگوسیشنز ہوئے جس میں انہیں نے موزرد بھی کی تو آج آپ کس کپیسٹی میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں ہنریبل چیئرمن پہلی دفعہ تمام کی سٹیکولڈرز آپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحبوں چاہے شہباز شریف صاحبوں حیوان کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز میں جب ڈیلیبریشنز ہوئیں انہوں نے ایک چیز کہی کہ یوز آف فورس نہ ہو اس کے بعد تمام کی سٹیکولڈرز صوبائی حکومتیں ان کے گورنرز چیف منیسٹرز آئی جیز رینجرز لاو انفورسنگ ایجنسیز آرمی چیف تمام کی سٹیکولڈرز ایک پیچ پہ تھے اور الٹیمیٹ اوبجیکٹف کیا تھا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے خلاف یوز آف فورس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ شاید ماضی کا وطیرہ ہو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ایک طرف بلوچستان میں ایک پاکستانی سرنڈر کر رہا ہے میں اس کو گلے لگاؤں دوسری طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو گولی ماروں تو نئے پاکستان میں پاکستانیوں پر گولی اور ڈنڈا چلانا یہ ماضی کا وطیرہ ہوگا اس حکومت کا وطیرہ نہیں ہے ہم ان کو گلے لگائیں گے ان سے بات کریں گے ان کو انگیج کریں گے ان کے ان کے خچات کو دور کریں گے that was the ultimate objective of the honorable prime minister and this present government honorable chairman صاحب کیا نقاط پہ understanding ہوئی نمبر ایک کہ یہ ہر پاکستانی کا ہر اگریف پارٹی کا genuine legal right ہے کہ وہ review میں جائے نمبر two اس کے ساتھ club کر دیا گیا exit control list اگر سپریم کورٹ کوئی decision دے گی ریاست پاکستان اور state کی رٹ کے لیے اس تمام decisions کو منوان implement کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے نمبر two کیا چیز ہوئی کہ وہ تمام لوگ جو درنے میں جو کہ ایک تو وہ لوگ جو کہ جلاو گراو میں تھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ لبائک کی ٹیم کے ساتھ جب بیٹھے ان کو ہم نے تمام footage's دکھائیں اور میں اپلوڈ کروں گے اس میں minister of communications کو اور وہ تمام کی stake order motorway police کو خاص کر ان areas میں جہاں پہ تین دن تک motorway پہ جو گراو جلاو کیا گیا پتوکی میں پنجاب میں رشاہ کئی انٹرچینڈ میں اور honorable chairman صاحب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ حکومت تھوڑا investigation کرا رہی ہے کچھ political workers جو اہوانوں میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم use of force نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفاہمت سے بات کریں ان کے workers نکلیں اور انہوں نے گراو جلاو کیا ہے and let me assure you it's a commitment with the government of Pakistan with the people of Pakistan and on this forum that we won't forgive anyone of them we will make them an example جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لی ہے honorable chairman صاحب کیا کیا انہوں نے ہم نے تمام footage's جب لبیک کو دکھائی انہوں نے ان کو disown کیا اس کے بعد exemplary measures لیے گئے cyber crime FIA defense cyber crime پاکستان telecommunication authority جیو فینسنگ forensik تمام footage's نادرہ تمام data لیا جا چکا ہے arrest ہو رہی ہیں اور arrest ہم اس جلبازی میں نہیں کر رہے کوئی ہم number بنائیں کہ جی ہم نے اتنے arrest کر لی ہیں proper legal framework under بڑے طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو میں باور کرا دوں کل بھی ہماری لبیک کے ساتھ ایک میٹن ہوئی ہے میں خود ایک دن بعد پھر جا رہا ہوں پرائی منسٹر صاحب کو اور تمام کی stakeholders کو brief کرنے آپ کو انڈ میں بتانا ہی ہے honorable chairman صاحب please ہم عوام کا تو vote لے کے آتے ہیں اور عوام کے vote لینے کے بعد قوانین تو ہم نے بنائے implement نہیں کیا political will نہیں تھا خود اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا خود ہی finance کیا خود ہی promote کیا خود ہی support کیا آج اگر آپ opposition میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ان پر ہاتھ اٹھاؤ ہم جو ریٹ کو challenge کرے گا جو قانون کو توڑے گا جو ریاست پاکستان کی جکسائی کا سبب بنے گا نئے پاکستان میں ان کے خلاف exemplary مجر لیا جائے گا چاہے وہ ان ایوانوں کا حصہ ہو چاہے پی ٹی آئے اور اس حکومت کے cabinet کے ممبران ہو پارلیمان کے ممبران ہو honorable prime minister کا کلیر میسج ہے کہ قانون توڑنے والے چاہے کوئی بھی ہو ان پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا honorable chairman last one minute honorable chairman for heaven's sake ہم نے جب opposition کو on board لیا اور opposition نے پہلے دن ہمارے ساتھ بڑا زبردست طریقہ اور بڑی کھل کے باتیں کی اگلے دن quorum opposition نے national assembly میں point out کیا اور انہوں نے ہم سے ملنا ہی گوارہ نہ کیا اس کے باوجود ان کی سوچ اور وہ commitment ہم نے تھی وہ پوری کی آپ کو میں یہ باور کرانا چاہوں کہ engage کرنا تمام کی stakeholders کو ultimate ہمارا objective ہے number two it is of immense importance honorable chairman صاحب اس اہوان سے جب ایسی بات ہوگی ابھی میں FATF کی میٹنگ کے لیے جا رہا جس میں ہم خود admit کریں اور یہی footage جب ٹی وی پہ چلتی ہیں یہی جب میڈیا کی زینت بنتی ہیں ہمارے دشمن اس کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں اور کر خدا نہ خاصتہ اگر FATF black میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے موہ بخاق اگر یہ چیز جاتی ہے تو آپ کو پوائنٹ سکورنگ کا فائدہ ہو جائے لیکن ریاست پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو فیوچر ہوگا اس کا کون سے مدار ہوگا ہمارے بل چیئرمین صاحب آپ پر لائن پر لائن پر لائن پر لائن پر لائن ہمارے بلائے بلائے پر لائن کہ سنٹر آزم خان صواتی صاحب س Institute بلائے وی بسم اللہ الرحمن الرحیم